بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قربانی کورس کا 23 عنوان ہے دوسرے ملک میں قربانی جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بہتر افضل تو یہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہے وہاں پر وہ خود جانوار خریدے اور کچھ دن پہلے خریدے اس کو چارہ وغیرہ کھلائے اس کا اکرام کرے اس کو اپنے ساتھ معنوز کرے اور پھر اس کو زبا کرے تو یہ خود زبا کرے یہ زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے کیونکہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے ترمزی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود دست مبارک سے دو منڈے زبا فرمائے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ خود یہ سارے کام سر انجام دینے چاہیے لیکن اگر کسی مجبوری کی ورے سے بندہ خود نہیں کر سکتا یا کسی اور فائدے کی ورے سے وہ دوسرے علاقے میں قربانی کروانا چاہتا ہے تو یہ بھی درست ہے دوسرے ملک میں یا دوسرے علاقے میں قربانی کروانا یہ جائز ہے تو اس صورت میں اگر جس بندہ کی قربانی ہے وہ ایک ملک میں ہے اور جہاں پر وہ قربانی کروانا چاہتا ہے جانور جہاں پر زبا ہوگا وہ دوسرا ملک ہے تو اس قربانی کے درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں جگہوں پر جب جانور کی قربانی ہو رہی ہو اس دن دونوں جگہوں پر عید کا دن ہو یعنی دونوں جگہوں پر قربانی کا دن ہو تو ایک جگہ پر اگر ایک دن پہلے زلحجہ کے چاند نظر آیا ہے دوسرے جگہ پر ایک دن بعد میں تو ایک تاریخ کا فرق آ جائے گا تو اس لئے اگر ایک ملک میں عید کا دن شروع ہو گیا ہے دس سلحجہ کا دن شروع ہو گیا ہے لیکن دوسرے ملک میں ابھی نو زلحجہ ہے دس سلحجہ نہیں آئی تو جہاں پر دس سلحجہ کا دن ہے وہاں پر تو قربانی کا دن ہے لیکن جہاں پر نو زلحجہ ہے وہاں پر قربانی کا دن نہیں ہے لہٰذا اس دن میں قربانی یہ درست نہیں ہوگی اور جو اس سے اگلا دن ہے جس دن میں ایک ملک میں گیارہ زلحجہ ہے دوسرے ملک میں دس سلجہ ہے تو گیارہ زلجہ بھی قربانی کا دن ہے دس سلجہ بھی قربانی کا دن ہے تو اس میں قربانی کی جا سکتی ہے اسی طرح اس سے جو اگلا دن ہے اس میں ایک ملک میں بارہ زلجہ ہے دوسرے میں گیارہ ہے تو یہ دونوں قربانی کے دن ہے تو اس میں قربانی کی جا سکتی ہے اس سے جو اگلا دن آئے گا اس میں ایک ملک میں تیرہ زلجہ ہے اور دوسرے ملک میں بارہ زلجہ ہے تو بارہ زلاجہ تو قربانی کا دن ہے لیکن تیرہ زلاجہ قربانی کا دن نہیں ہے اس لئے دونوں ملکوں میں یہ آج کا دن قربانی کا دن نہیں ہے تو اس دن بھی قربانی درست نہیں ہوگی تو اس لئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس دن قربانی کی جا رہی ہے زباہ ہو رہی ہے اس دن دونوں ملکوں میں ان تین دنوں میں سے کوئی دن ہونا چاہیے جو قربانی کے تین دن ہیں یعنی دس گیارہ بارہ زلاجہ جو قربانی کے دن ہیں دونوں ملکوں میں ان میں سے کوئی دن ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو اصول ہیں ایک اصول یہ ہے کہ قربانی واجب کب ہوتی ہے تو اس کا قربانی کے واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ دس سلحجہ کی صبح صادق کا وقت ہے دس سلحجہ کی صبح صادق کے وقت جو بندہ صاحب استعطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو یہ جو قربانی واجب ہوتی ہے یہ اس بندے پر ہوتی ہے جو قربانی کروا رہا ہے تو وہ جس جگہ پر ہوگا اس جگہ پر جب دس سلجہ کی صبح صادق ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور دوسرا اصول یہ ہے کہ قربانی کی ادائیگی کس وقت کی جا سکتی ہے تو قربانی کی ادائیگی اس کا جو اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہر ہے تو عید کی نماز کے بعد دہات ہے تو دس سلجہ کی صبح صادق کے بعد قربانی کی ادائیگی کی جا سکتی ہے اس کو زبا کیا جا سکتا ہے تو اس میں جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا کہ جانور کہاں پر ہے جہاں پر جانور ہے وہاں پر دس سلجہ کا دن ہو اور عید کی نماز ہو چکی ہو تو اس کے بعد سے قربانی کو اس جگہ پر زبا کیا جا سکتا ہے اب ان دونوں اصولوں کو جب ہم ملائیں گے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں ملکوں میں جہاں پر وہ بندہ جس کی قربانی ہے وہ موجود ہے اور جہاں پر قربانی زبا کی جا رہی ہے ان دونوں ملکوں میں جب مشترکہ ایسا دن ہو کہ جس میں قربانی ہو سکتی ہے قربانی کا دن ہو تو اس وقت یہ جانور زبا کیا جائے گے تو قربانی درست ہوگی اگر کسی ایک ملک میں قربانی کا دن ہے لیکن دوسرے ملک میں قربانی کا وہ دن نہیں ہے تو اس صورت میں اگر جانور کو زبا کر دیا گیا تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی مثال سے آپ اس کو سمجھیں کہ مثلا سعودیہ میں ایک دن پہلے ازلحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے تو مثال کے طور پر ان کی جو عید ہے وہ بیس جولائی کو ہے اور پاکستان کی جو عید ہے وہ اکیس جولائی کو ہے تو سعودیہ میں جو قربانی کے دن ہوں گے وہ بیس اکیس بائیس جولائی ہوں گے اور پاکستان میں اکیس بائیس تیس جولائی ہوں گے تو اب ان میں جو بیس جولائی کا دن ہے اس میں سعودیہ میں تو عید ہے قربانی کا دن ہے لیکن پاکستان میں وہ نو زلحجہ ہے قربانی کا دن نہیں ہے لہذا بیس سلحجہ میں ایک ملک میں قربانی کا دن ہے دوسرے میں نہیں ہے تو اس میں قربانی اداانے کی جا سکتی اور اکیس اور بائیس سلحجہ جو ہے یہ ایسی ہیں کہ اس میں دونوں ملکوں میں قربانی کی ایام ہیں لہذا اس میں قربانی کی جا سکتی ہے اور جو تئیس سلحجہ ہے تئیس سلحجہ پاکستان میں قربانی کا تیسرا دن ہے وہ قربانی کا دن ہے لیکن سعودیہ کے اعتبار سے وہ چوتھا دن ہے قربانی کا دن نہیں ہے لہٰذا یہ بھی مشترکت دن نہیں بنے گا تو اب اگر کوئی بندہ سعودیہ میں ہے وہ پاکستان میں کسی کو کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دیں تو سعودیہ میں بیس جو جولائی ہے اس میں عید کا دن شروع ہو گیا ہے اس پر قربانی واجب ہو چکی ہے بیس جولائی کو لیکن پاکستان میں جنور زبا ہونا ہے تو پاکستان میں بیس جولائی کو ابھی نو زلجہ ہے قربانی کا ابھی وقت نہیں آیا دن نہیں آیا تو پاکستان میں بیس جولائی کو زبا نہیں کر سکتے اکیس جولائی کو جب دس سلجہ ہوگی اور عید کی نماز ہوگی پھر زبا کر سکتے ہیں اسی طرح اگر پاکستان کا کوئی بندہ سعودیہ میں کسی کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے وہاں پر قربانی کرو تو سعودیہ میں بیس جولائی کو یہ عید ہے دس سلجہ کا دن ہے تو پاکستان میں اکیس جولائی کو دس سلجہ کا دن ہے تو پاکستان میں اکیس جولائی کی صبح کو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی لہٰذا یہ جو پاکستان والا بندہ ہے اس کی طرف سے قربانی واجب ہونے سے ایک دن پہلے یعنی بیس چولائی کو سعودیہ میں قربانی ادا نہیں ہو سکتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ملکوں میں وہ قربانی کا دن ہو مشتر کا دن ہو اس دن میں اگر قربانی کی جائے گی جنوار کو زبا کیے جائے گا تو یہ قربانی درست ہوگی